اب تک پاکستان میں جتنی جماعتوں نے حکمرانی کی یا جتنے اشخاص نے حکمرانی کی اور خاص طور پر مسلم لی اور پیپلز پارٹی ان کا ایک رویہ رہا اور وہ رویہ یہ تھا کہ جو کام کیے وہ انہوں نے پاکستان کی عوام پہ احسان کر کے کیے اور جو نہیں کیے یا جو پاکستان کی عوام کی زندگی میں کمی رہ گئی وہ کہا کہ یہ تو تمہارا نصیب ہے اور بدقسمتی ہے اور ہم یہ صحیح کر دیں گے اس کے کئی رنگ تھے اس کا رنگ روٹی کپڑا مکان تھا اس کا رنگ نیشنلزیشن تھا اور اس کا رنگ انکم سپورٹ پروگرامز بھی ہے یا لیپٹاپ بانٹ دینا یا موٹر سائیکلیں بانٹ دینا یا سائیکلیں بانٹ دینا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن یہ وہ تمام انسٹرومنٹس ہیں جن کے ذریعے ہماری ماضی کی اور ابھی بھی عالیہ حکومتوں نے بھی ہماری عوام کے اوپر بھیگ دے کے احسان کیا جہاں تک باتیں ہیں روڈیں بنانے کی یا ہسپتال بنانے کی یا تعلیم فراہم کرنے کی یہ انہوں نے ہم پہ احسان کر کے کیا یہ ان کا احسان نہیں ہے یہی ان کا کام ہے اور اسی لیے ان کو چنا گیا تھا اگر وہ یہ بھی نہ کریں گے تو کیا جھگ ماریں گے تو جو روڈیں بنائی جاتی ہیں یا جو بسیں چلائی جاتی ہیں یا جو ٹرینیں چلائی جاتی ہیں یا اگر ہسپتال بنائی جاتے ہیں سکول کھولے جاتے ہیں قوم پہ احسان نہیں ہے یہ آپ کا فرض ہے اور آپ نے تو ابھی اپنا فرض بھی پورا نہیں کیا ہاں اپنے فرض سے بڑھ کے کچھ کریں تو یقیناً اس کی بڑھکیں آپ ضرور ماریے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے بہت سیدھی سادھی ہے اور اس کو یہ صوبائی خودمختاری پروینچل ڈیولیوشن یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو جو کوئی بھی جماعت یا جو کوئی بھی شخص سنٹر میں حکومت کرے گا اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو کہ سنٹر میں حکومت کرتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری عوام اسی کو ذمہ دار ٹھراتی ہے ہر چیز کی اور کسی حد تک وہ ذمہ دار ہے بھی تو اگر کراچی میں لاؤن آرڈر کا ایشو ہے تو وہ بھی نواز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے اگر ساؤت پنجاب میں کوئی کمی ہے یا بلوچستان میں کوئی شکایت ہے یا کے پی کے میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی دراصل میاں نواز شریف صاحب کی ہی کمزوری سمجھا جائے گا چاہے وہ ہو یا نہ ہو لیکن سمجھا یہی جائے گا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے خصوصی کیونکہ آپ ان تمام صوبوں سے ٹیکس لے کے اور اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس پر ایک بحث ہو سکتی ہے کہ وہ ری ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ شاید انفیر ہو حالانکہ پروونشل ڈیولیوشن کے جو معاہدے ہیں اس کے حساب سے صحیح ہوگی لیکن آپ کے اپنے اخراجات آپ کی اپنے یاشیاں جو ہیں اسی ٹیکس یا جو بھی سینٹر نے پیسہ کمائے ہے اس سے کی جاتی ہے تو جب آپ وہ کھاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پورے ملک میں بنیادی سہولیات جو ہیں وہ آپ فرحام کریں یہ بات بتانے کی آج خاص وجہ این اے ون ٹوئنٹیڈو کا الیکشن بھی ہے جس طرح وہ مارجن شرنک ہوا اور جتنا ووٹ پاکستان تحقیق انصاف کو پڑھا اس سے صاف ظاہر ہے کہ اب عوام یہ معمولی باتوں کو آپ کا احسان سمجھ کے نہیں لیتی اب عوام باشعور ہو گئی ہے اور نہ ہی وہ اپنی محرومیوں کو اپنا برا نصیب یہ قسمت سمجھ کے چھوڑ دے گی اب عوام ڈیمانڈ کرتی ہے اور کرتی لے گی پہلے تو دو جماعتوں کے بیچ میں یہ والی وال آپ کھیلتے رہتے تھے ادھر سے عوام کو ادھر پھینک دیا ادھر سے ادھر لیکن اب پاکستان تحقیق انصاف کی وجہ سے ایک نیا آپشن لوگوں کو دکھتا ہے چاہے وہ آپشن اچھا ہو برا ہو وہ ایک غیر اہم بات ہے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحقیق انصاف کی وجہ سے اب لوگ سوال کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یار یہ والی وال میں تو ہمارا فائدہ نہ ہوا چلو یہ تیسری ایک فیلڈ ہے اس پہ کھیلیں تو شاید ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے وہ ہوگا نہیں ہوگا وہ بھی غیر اہم بات ہے لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم علی کو سمجھنے آئے چاہئے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ بہت بھاری ہوگا اور بہت مشکل ہوگا اگر انہوں نے وہ بنیادی کام احسان تو بات کی بات ہے بڑے کام تو بات کی بات ہے وہ بنیادی کام نہ کیے جو کہ ان پہ لازم ہے نوکری ہی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی شاید وہ کام نہ کر سکے لیکن وہ تو کسی کو نہیں پتا لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ نئی حکومت اگر آگے تحریک انصاف کی تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا ہوگا نہیں ہوگا وہ کس نے دیکھا سا اور اسے فرق نہیں پڑتا بحث یہ ہے کہ کیا آپ وہ کام کیے بغیر اب چل سکتے ہیں یا نہیں نیوٹلسٹ بہت لمبی ہے ان کاموں کی جو کہ آپ پہ کرنا لازم ہے وہ آپ کی ڈیوٹی ہے کوئی احسان نہیں ہے آپ کی ذمہ داری ہے لیکن لمبی لسٹ میں ابھی نہیں پیش کر رہا لیکن مختصر سی لسٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر یہ کام آپ نے بہت جلد نہ کیے تو اگلی الیکشن میں میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا صفایہ ہو جائے گا اور وہ کام یہ ہیں نمبر ایک تعلیم دانش سکول یا ٹی سی ایف اور بہت سے زکاة خیرات کے سکول یا سرکاری سکول میں اس کو تعلیم نہیں کاؤنٹ کرتا تعلیم پورے پاکستان میں ایک جیسی ہونی چاہیے ایک سیلبس ہونا چاہیے تعلیمی نظام ایک ہونا چاہیے جس سے چاہے امیر کا بچہ چاہے غریب کا بچہ چاہے شہری بچہ چاہے دیہاتی بچہ نکلے لیکن اس کی تعلیم ایک ہی ہو ہاں اس تعلیم کا میار فرق ہو سکتا ہے میں بنیادی طور پر کیپٹلسٹ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرائیوٹ سکول پرائیوٹ سکول ہوتا ہے اور اس کی فسلیٹیز اچیف کرنے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ایسے سکول میں جاؤں جہاں پر ہاکی فیلڈیں نہ ہو اور کرکٹ فیلڈز نہ ہو اور فوٹبال گراؤنڈز نہ ہو اور سویمنگ پولز نہ ہو اور ائر کنڈیشننگ نہ ہو کیونکہ میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا لیکن بنیادی تعلیم کا سیلیبس وہی ہو جو ایک بیسٹ پرائیوٹ سکول میں ہو جو سب سے برے دہاتی خیراتی سکول میں ہو سب کا نظام تعلیم سیلیبس موڈو انسٹرکشن ایک ہی ہو اگر تمام سکول انگلیش میڈیم ہے تو پورے ملک سکول انگلیش میڈیم ہوں گے اور اگر اردو میڈیم ہے تو اردو میڈیم ہوں گے ہاں اکزیلری لینگوجز سیکھنا عربی سیکھنا پنجابی سیکھنا پشتو سیکھنا بلوچی سیکھنا فارسی سیکھنا چینی سیکھنا یہ سب صحیح ہے وہ ضرور سیکھیں گے لیکن قوم کا ہر بچہ ایک ہی قسم کی تعلیم حاصل کرے گا نمبر دو صحت بہت آپ نے سیر سپاٹا کر کے اپنے علاج کیا لیے کبھی ہندوستان کبھی چین کبھی فرانس کبھی ہنگلینڈ بس اب پاکستان کے ہر شخص کو ایک بنیادی میار کا ہسپتال دینا لازم ہے اب یہ مذاق نہیں چلے گا پورے ملک میں بنیادی ہیلتھ کیر بنیادی ہسپتال عزتدار ہیلتھ کیر پروائیڈ کرنا آپ پہ لازم ہے دوبارہ یہ میں مانتا ہوں کہ پرائیوٹ ہاسپٹل کی فسیلیٹیز بہتر ہو سکتی ہیں اس کا کمرہ بہتر ہو سکتا ہے اس کی اے کنڈیشنگ بہتر ہو سکتی ہے اس کی انفرسٹرکچر بہتر ہو سکتا ہے لیکن ہیلتھ کیر کی کولیٹی علاج کی کولیٹی عدویات کی کولیٹی پورے پاکستان میں ہر شخص کا بنیادی حق ہے اور یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ وہ پروائیڈ کریں نمبر تین سیکیورٹی کراچی کلون آرڈر پہ اگر جنرل راہیل شریف صاحب کی محنت سے اور رینجرز کی محنت سے کوئی ریلیف آیا ہے تو یہ نواز شریف صاحب کا کوئی احسان نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ان کا احسان ہے تو تمام کمیاں بھی ان کی ذمہ داری ہیں یا تو پی ایم ایل کی گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لیتی ہے تو جو باقی بیڑا غرق ہو ہوا اس کی ذمہ داری بھی آپ ہی کی بن جائے گی اور ہاں وہ آپ کی ذمہ داری ہے جیسا میں نے پہلے سمجھایا تھا یہ صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں پورے پاکستان میں سیکیورٹی کا فنڈمنٹل لیول آپ نے اچیف کرنا ہے ہاں کسی محلے میں کرائم زادہ ہوگا کسی محلے میں کرائم کم ہوگا کسی شہر میں کرائم زادہ ہوگا کسی شہر میں کرائم کم ہوگا یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک بنیادی لیول سے بہتر پورے ملک میں ہوگا اور اس میں پولیس کی کارکردگی بھی شامل ہے یہ پولیس گردی یہ گنڈا گردی کہ پولیس خود چور ڈاکو ہو جائے یہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے پولیس ریفارمز لائے ہیں جو کرنا کریں یہ اب آپ پہ لازم ہے کہ پولیس ایک عزتدار ادارہ بنے ایک ایسا ادارہ جس پہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے جاتے ہوں اور فنڈمنٹل سیکیورٹی پورے ملک میں پروائیڈ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے میں گلگت سے لے کے کراچی تک اور کہیں بھی ڈرائیو کر سکوں اور جا سکوں ہاں یہ نہیں کہ میں آدھی رات کو غلط جگہ نکل جاؤں وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن جنرل سیکیورٹی اور لائن آرڈر کا معاملہ اب آپ کی ذمہ داری ہوگا اور یہ الیکشن کے وقت آپ سے پوچھا جائے گا نمبر چار انصاف جسٹس یہ بھی اگر سو جج کم پڑتے ہیں تو چار سو جج کیجئے چاہے وزیراعظم ہاؤس کی گھڑیاں بیچئے چاہے اس کے جنریٹر بیچئے چاہے پنکھے بیچئے یہ ہماری پرابلم نہیں ہے ہمیں پورے پاکستان میں کوٹس چاہیے میجسٹریٹس چاہیے ہائی کوٹس چاہیے سپریم کورٹ کے بنچز چاہیے پاکستان کو ٹائم کے اوپر طریقے کا انصاف دلانا آپ پر لازم ہے یہ مزاق بہت ہو چکا جیڈیشری کو ایک ایسے انسٹیوشن کتنا مزاق کڑانا کتنا چلانا جیسے کوئی سیاسی ادارہ سیاسی ادارہ نہیں ہے وہ پاکستانی عوام کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ ضرورت آپ کو فوری طور پر فراہم کرنی ہے انصاف کے بغیر معاذت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اگلی الیکشن میں آپ کے ساتھ انصاف کر دے گی نمبر پانچ ٹرانسپورٹ لازم ہے یہ اب نہیں ہو سکتا کہ لہور میں تو آپ بس اور ٹرین چلا دیں لیکن کراچی میں لوگ بسوں کی چھتوں پر ڈیزل کے دھوئے میں لٹک کے جا رہے ہوں یہ نہیں ہوگا کہ سکول کے بچے جب سکول جائیں تو ایک ایک وین میں پچاس پچاس بچہ لٹکاوا ہوں یہ اب نہیں ہوگا کہ پاکستانی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے لیے بھیک مانگے ٹیکسیاں چاہیے بسز چاہیے ٹرینز چاہیے پورے ملک میں چاہیے صرف لہور پاکستان نہیں ہے یا لہور پی ایم ایل کا پاکستان نہیں ہے پورا پاکستان پی ایم ایل کی ذمہ داری ہے اگر پی ایم ایل کو اب پاکستان سے ووٹ چاہیے یا پیپلز پارٹی کو پاکستان سے ووٹ چاہیے تو ہاں ہر پاکستانی کو ریسپیکٹیبل عزت دار پبلک ٹرانسپورٹ اب آپ فراہم کریں گے یہ آپ کا کوئی احسان نہیں ہے یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کو جلد از جلد پورا کیجئے نمبر چھے ایم پلائیمنٹ اوپورٹونٹیز پی آئیے میں نوکنیاں دینا سٹیل مل میں بھرتیاں کرنا یہ ایم پلائیمنٹ اوپورٹونٹی نہیں ہوتا حکومتی نوکنیاں بانٹ دینا یہ ظلم ہے گناہ ہے چوری ہے انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے بانٹ دینا سائیکلیں بانٹ دینا لیپ ٹاپ بانٹ دینا یہ آپ کا کوئی احسان نہیں ہے یہ ظلم کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بھیکاری بنا رہے ہیں آپ نے لوگوں کو روزگار دینا ہے نوکریوں کی صورت میں نہیں وہ مواقع پیدا کرنا ہے وہ ایکنومک ایکٹیوٹی لانی ہے کہ نوکریاں کریٹ ہو جوب کریشن آپ نے کرنی ہے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں برین ڈرین بند ہو نوجوان کو پاکستان میں نوکری چاہیے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے نہیں ہو چاہے سپس وکیشن ٹریننگ ہو چاہے میکینک ہو چاہے پرامر ہو چاہے وہ ایم بی اے ہو چاہے انجنئر ہو نوکریاں اب آپ پروائیڈ کریں گے آج تک پاکستان میں کبھی انیمپلائیمنٹ ریٹ کی بات ہی نہیں کی ایک آنگا باؤنگا سا نمبر مار دیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ باقی دنیا کے لیکشنیں ایمپلائیمنٹ ریٹ کی بیسس پر الٹے ہو جاتے ہیں مل کو اب آپ کو ایمپلائیمنٹ دینی پڑے گی کوئی شخص بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی نہیں کرے گا کوئی بھوکا نہیں مرے گا کوئی کنٹینروں میں بیٹھ کے گریس یا یورپ انٹر کرتے ہوئے گولیاں نہیں کھائے گا در بدر ہمارا بچہ دنیا میں اب نہیں بھٹکے گا اگر آپ نوکریاں پروائیڈ نہیں کر سکتے تو مہربانی کر کے اپنی ملوں میں سٹیل مل اور پی آئی ایک اندر نہیں اپنی جو آپ کی ملے اور انڈسٹرییاں لگی ہوئے ہیں ان میں لاکھوں کرو لوگوں کو نوکریاں دیجئے یہ بس اب ہو گئی انتہا پاکستان کے بچے کو اور ہر کسی کو نوکری چاہیے اور وہ ایکنومک ایکٹیویٹی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے نمبر ساتھ ایکانومی جو کہ میرے پسٹے پوائنٹ سے کنیکٹڈ ہے لیکن پھر بھی ایک الگ پوائنٹ ہے ایکانومی نہیں ایکانومی 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 میں مراد وہ ہے جو آج کل آپ کرتے ہیں یعنی کہ حساب کتاب کر کے نمبر آگے پیچھے جوڑ کے بتا دیئے اوہ ہمارے پاس اتنہ ذرہ مبادلہ ہے اوہ ہمارے پاس اتنے پیسے آگئے ہیں یہ ایکانومی ایکٹیویٹی چاہیے ایکنومک پلان چاہیے آپ نے وہ ایکنومک ایکشنز لینے ایسی لینے ہیں کہ ہمارے پاس انڈسٹری دوبارہ آئے ایک فائنانشل ایکٹیویٹی ہو اور پلاننگ اچھ میں واقعی اصلی ہمارے پاس دولت ویلت جنریشن ہو پیسہ جنریٹ ہو فورن کرنسی ہو ایکسپورٹ ہو ایمپورٹ بھی ہو ایکنومک ایکٹیویٹی جو کہ ایک طریقے کے ملکی ہوتی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے اور ہمیں خوب پتا ہے کہ آپ کو بڑی اچھی طرح ایکنومک ایکٹیویٹی کرنی آتی ہے کیونکہ آپ نے اپنے ذاتی دولت میں جتنا اضافہ کیا ہے زرداری صاحب نے بھی اور شریف فیملی نے بھی وہی فارمیلہ پاکستان کے لیے بھی لگائی ہے اور پاکستان کے ہر گھر میں ہر بچے کو ایکنومک ایکٹیویٹی دیجئے وہ انوائرمنٹ دیجئے کہ اپنا روزگار کمائے اور ترقی کر سکے یہ جیسا میں نے پہلے کہا حتمی میری لسٹ نہیں ہے لیکن یہ چند بنیادی پوائنٹس ہیں کہ یہ اگر اس حکومت نے یا پیپلز پارٹی نے ان دونوں نے بیسیکلی ان کے پاس جو علاقے ہیں پورا پاکستان ہی ان کے کنٹرول میں علاوہ کے بھی کہے کے لیکن دوبارہ میں ریٹریٹ کر دوں کہ ذمہ داری فیڈل گورنمنٹ کی ہوتی ہے کیونکہ فیڈل گورنمنٹ کھاتی ہے انصوبوں سے تو فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ پورے پاکستان میں یہ کام کریں اور اگر نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں آپ کو بہت مشکل ہوگی ہمیں اس دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ لوجک کہتی بڑی آبیس سی بات ہے کہ اس وائبرنٹ میڈیا کے ہوتے ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف جیسی موومنٹ کے ہوتے ہوئے اب آپ کا سیاسی مستقبل بہت تاریخ ہے اگر آپ نے سیاسی مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں اس کی تاریخی کو دور کرنا چاہتے ہیں بڑا آسان ہے وہ کام کیجئے جو ایک اچھے ممالک کی اچھی جماعتیں جماعتیں اور اچھے حکمران کرتے ہیں کیونکہ اب پاکستان ایک پٹاوہ ملک پٹی بھی قوم نہیں جس کو بھیک کے چند روپے موہ پہ مار دی ہے جس کا بچہ مر گیا تو آپ نے ایک لاکھ روپے کا اعلان کر دیا اب یہ وہ قوم نہیں ہے اب اس کو پتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے اور اس قوم کو اپنا حق مانگنا بھی آتا ہے اور لینا بھی آتا ہے موسیقی